ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس حلقہ پولیکیشن اگر کا وہ علاقہ جو بلکل پسواندہ علاقہ خرار دیا جاتا ہے اکثریتی آبادی ہے اور یسی یسٹی کی آبادی ہے مسلم آبادی بسنے والا علاقہ ہے کئی مسائل ہیں جہاں پانی کے مسائل یہاں پر درپیش ہیں جہاں کچھرے کے مسائل یہاں درپیش ہیں جہاں الیکٹرک کے مسائل یہاں درپیش ہیں اور مختلف مسائل لوگوں کو پیش کرنے کے لیے یہاں کوئی نمائندہ نہ پہنچنے کا بھی مسلسل الزام لگایا جا رہا ہے حالانکہ تقریباً یہ سیکنڈ ترم ہے جو موجودہ ایملیہ کا ہے اکھنڈ شری نواز مورتی کا اس سے قبل تقریباً پائنتیس سال اس علاقے میں راج کرنے والے سابق ایملیہ محترم پرسنہ کمار آج اس حلقے میں پہنچے ہیں اور حلقے کے لوگوں کا جائزہ لے رہے ہیں لوگوں کے بلدی مسائل مسلسل سامنے آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے ایک بچی انتقال کر گئی اور اسے کوویٹ کا نام دے دیا گیا اور معاملے کو پوری طرح ٹرن کرنے کی کوشش کی گئی دیکھتے ہیں کہ علاقے کے بلدی مسائل کیا ہیں سنٹر میں بروکر کو سو روپے دیلا پہلے بہت اچھا تھا اب بہت پرالم ہے کہ جب پہلے کہ جب ساپ تھے تھا ساپ تھے ہو اب بارش کا پانی آگے اکتی دور پورے بچے مجید کو نماز جانے والے بہت پرالم ہے ادنی کو دکھرانے خالی 8 کے ٹیم بات دیے کام کرالتی پھر چل جاتے ہمیں ایسا نکوال چیمبر برگتیاں بہت تکلیف ہے تو بہت تکلیف پورا پانی پڑ لے کو مجید کے اندر پگی بھئے چل گا پانی پر بھی ہمیں نکال کو پاک کر گا پھر چلیرف سکتے ہیں بہت تکلیف نہ ہوں بہت بہت دور پرالی پانی چند رہاcio نہیں چاڑ رہا پانی اس نہیں چل رہا کچھرا نہیں ہے کچھرا کی گاڑی نہیں آ رہے کچھرا دھوہ کا ایسا پڑی روڈا پورا بھر کو مہ رہا پورا پرہ پاری پانی پھر جا رہا کچھرہ کتے دن میں ایک بار پاک کرتے ہیں آٹھ رس میں دو بار آرہا ہے نہیں تو آٹھ رس کے ایک بار آرہا ہوں نے گاڑی لے لے کو کیا ہوتا ہے آپ کو کلین کرنے کے بعد کتی پیسے کی سے پوچھنا ہے بہت دیری سج وارم کو دس روپے گھر سے غریب ہو یا سوکار ہو وارم کو دس روپے دیتی پہلے تو دیے تو جان دے آپ کو کلین کر لے جان دے پہلے یہ بات نم کارکر میں یہ نندرے ہیں ایلیلی نم کارگریس نورو ایددار اوار مرے گوگی اوار وشم آڈی مطے یہ کارگریس نورو ریوائیویل مادکین پریتنا مارتا ہے ادھے بہت تو مین ایشو مستے ادھرین آل اوہ دگلہ مالا وشش گواب بندتوں سو مارکڑے کلس آگدر درد کنی کانتا ہے یاک باڈی لاندن نمی آر کھیڑ پکنند گوتاکتے ہیں جنرک آورو گوتاکتے ہیں ہے آپ ہیں ایڈی ایز گو گھیدر در او اللی ایکسپریریانس ہے تو مطے کانگریس کی بندت ہی درو این ایدھے پککتے ہیں ایڈی ایس او ادھو نتاپ پہجیا کھیدن بھڑا تاپ پہجیا کھیدن انبوسی ہیدنے کانگریس سبند ملے باڑا کشی لیدنے مطے ایک سرتم دلد کانگریس ترباکو نورو نزایا بھائی کھیدن کانڈیتا نم کار کرترا مکن embarrassment میں آپ کی ضرورت سے علیiająی بنیام کے لئے میں آپ کی ضرورت سے علیم ایک لیکن میں نے وہ کیا جائے bitter ہمارے علاقے کے اندر جو پرابلم ہے ہمارے علاقے کے اندر جو پرابلم ہے میں بحیثیت ایک عمر رسیدہ آدمی کے اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو کیمینل میں جو ہمارے بچے چلے گئے تھے سٹھ کر جو واپس آئے میں ہمارے بسولنگ اپا صاحب کے فرزند ہمارے پرشلہ کمار جی جو ترشیف لائے ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ یہ جو بچے جو گئے ہیں اور ان کے پر جو بیل وغیرہ کے جو کیسا ہیں وہ کسی صورت سے جو ہے وہ ہٹا ہیں کہ ہمارے جو بچے جو ہے ایڈوکیشن بند ہو گا ہے ان کو ان کے لئے تعلیمی سہولے اتنی ہیں وہ بنیادی چیز جو ہے ہمارے قوم کے بچے پڑے ایڈوکیٹڈ ہوئے تو ان کو جو ہے ان کی انرڈی ان کو جو آگے بڑھیں گے اسکلہ پورے بند ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہمارے بچے صاحب جانے کے بعد یہ ایک دور تھا جب پرشل نہ کمار تھے یہاں کمینل ریائٹس کا معاملہ نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا بلکل نہیں تھا فرخہ پرست کمینل اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کو اور دلیت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اب ہمارے سامنے جو ہے یہ کمینل پارٹی جو ہیں ان کے سامنے دو ہی حدف ہیں ٹارگٹ ہیں ایک دلیت اور ایک مسلم سے اس وقت سے ہم دلیت اور مسلم یہ ایک ہو کر آرل انڈیا لیویل کی جو پرانی پارٹی ہے کانگلیس اس کو دوبارہ لاکر اس کو جواب دیں گے یہ ہماری کوشش ہے ہم جہاں تک کوشش کریں گے یہ علاقے کے اندر ان کے طرف سے میں پرسنہ کمار ساتھ کی تائید کرتا ہوں میں اپنے زورے خلال کانگلیس پارٹی کر کو بول کو یہاں کیا بھی ری گروپ بھی چھوکو نہیں ہے پرانے جو جی ڈی ایس کے آدمیان جو لیڈرز ان کے ساتھ تھے ان کچھ ساتھ رکھ لے کو کام کر لے کو ہی جو پرانے کانگلیس والے ہی جو کانگلیس ورکرس ہی ان کو ری گروپ بھی ہو کو نہیں ہے پرسنہ کمار ساتھ کیا کر رہے ان کے پاس جو پرانے ان کے آدمیان اور ان کے خاندان کے آدمیان چھوڑے تھے دوسرے خون بھی نہیں ان کے ساتھ جو پرسنہ کمار ساتھ پوری جگہ سروے کر دکھ رہے ہیں کام بھی گئے تھا پورے نا نہیں خوش ہی واپس آکو ہی گرک بلکا دوسرا اور ایک کیا کھے گرک بولے تو ری گروپ کرنا ری آرگنائز کرنا کانگریس کو اور کانگریس کھے کانگریس تا اینسیڈنٹ ہوا ڈی جیلی کے جیلی سamba کے معاملے میں معاملے کو لے کر اس سے کہیں نا کہیں کیا آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندرسہ نظر آ رہا یا آپ کی پارٹی کو یہ نقصان ہوا ہے پارٹی کو نقصان ہے جیسا ہائے کئی موسیقی موسیقی ڈھوک کانگریص سے دور ہونے کی کوشش میں تھے تو پھر دوبارہ سابق ایملعی پرسنہ کمار ان تمام کو جوڑ کر کانگریص کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں کی مسلم خیالت بھی زوروں پر اس پیش رفت میں سامل ہے دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں آخری عباضی کون جیت لے جاتا ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئی سی لگی ہمیں ضرور اتلا کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ